موسیقی لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہرحال ایک مشکل فیصلہ کیا ہے اور عوام کے توقعات جو ہیں بہرحال ان سے لگتا ایسے ہے کہ ایک جو دباؤ جو عوام کا ہے اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور یہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور ٹریک پہ اس کی نزدیک پالیسی کیا ہو سکتی ہے مالیاتی اس پر عوام کیا رد عمل ہو سکتا ہے عوامی نمائندے کیا سوچیں گنہی پنجاب میں جو بسنے والے ہیں سائی کی علاقے میں وہ اس آج کی جو ایکٹیوٹی ہے خاص طور پر مالیاتی امور کے حالے سے سٹیپس ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیوز میں اس حوالے سے ندیم قریشی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں ملتان شہر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کے میں نے جمشید احمد دستی صاحب اور ہمیں ڈیرہ غازی خان سے مسلم لیگ نواز کے سابق ایم پی اے عبدالعلیم شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے میں سب سے پہلے سیدھا آتا ہوں ندیم قریشی صاحب کے پاس ندیم صاحب ایک لگتا ہے ایسے ہے کہ جو اعلانات ہیں وہ تو کافی مشکل ہیں اقدامات کافی مشکل مشکل فیصلے ہیں اور عوام ظاہر ہے کہ انہیں پسند نہیں کرے گی جو توقعات تھیں کہ یہ اقدم بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گی پیچھے گی کیا تبدیلی یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ تو آپ کا بہت شکریہ روحی پھر ایک بار بازی لے گیا کس چیز پر چونکہ آپ نے بجٹ پر فوری طور پرگرام رکھا ہے شام کو چار بجے ناؤنس ہوا آج آپ کا بجٹ سیشن چل رہا ہے مذہب آپ کا پرگرام چل رہا ہے اور میرے لیے بڑے خوشی کی بات ہے میں سلام بھی پیش کرتا ہوں جب شہدستی صاحب کو ہمارے بھائی بھی اور اس خطے کی آواز بھی ہیں علیم شاہ صاحب کو بھی بھی سلام پیش کرتا ہوں دیکھیں پاکستانی قوم نے جب عمران خان کو ووڈ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم نے اب لانگ ٹرم پولیسیز کی طرف جانا ہے ہم نے اڈھا کے ذم سے جان چھنوانی ہے چونکہ جو ماہرِ معیشت ہے آپ کسی بھی سجیدہ مزاز شخص کو جو معیشت کو سمجھتا ہے اگر آج آپ اس کو سنے تو سب نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ ہم نے اگر چھے عرب روزانہ مارک اپ جسے عام آدمی سود کہتا ہے شاید ہم پاکستان کے لوگوں کو نہ پتاؤ کہ پچھلے ساٹھ سالوں میں دس ہزار عرب ڈالر پاکستان پر کرتا ہے جو تیس ہزار عرب ڈالر پر چلا گیا آج صورت علیہ ہے کہ پاکستان کو روزانہ چھے عرب روپیہ مارک اپ دینا پڑتا ہے سود دینا پڑتا ہے اگر ہم نے پھر ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے ہم نے پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے ہم نے پھر کرد اتارنے کے لیے سود دینا ہے کرد اتارنے کے لیے کرد لینا ہے تو اس کا مطابق پھر ہم اس دلدل سے نکلنا نہیں چاہتے ہم وہ کشکول نہیں توڑنا چاہتے پاکستان تحریک انصاف اس بات پر بالکل تحریک انصاف کا کلیر ہے اور پاکستانی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ پالیسیز دیں جو لانگ ٹرم بیسیز پر پاکستانی گری ہوئی معیشت کو پھنسی ہوئی معیشت کو باہر نکالا جائے اور پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے آپ اس بجر کو دیکھ لیں اس میں عام آدمی کے حوالے سے کوئی مشکلات نہیں ہیں اس میں عام آدمی کو ٹچ نہیں کیا اگر اٹھارہ سو سی سی سے بڑی گاڑی عام آدمی استعمال نہیں کرتا عام آدمی کا یوز تو موٹر بائی کے سار یا عام لویڈ میٹل کلاس کا یوز تو مہران گاڑی ہے اٹھارہ سو سی سی سے بڑی گاڑی ہے ساری یہاں کا شرافیہ یوز کرتا ہے مہن کے موبائل مہن کے موبائل سے مراد وہ موبائل جن کی قیمتیں کئی لاکھوں میں ہیں عام آدمی کے لئے جو چھوٹا زیٹ ہے اس پر ٹیکسز نہیں لگے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اس ٹیکس نیٹ کے اور اس پلان کے چکے اس میں ایک سلیب دیا گیا ہے اس میں اس عام شخص کو بھی انگیج کرنا کی کوشش کی گئی ہے جو ٹیکس نہیں دینا چاہتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نے بغیر ٹیکس سے گزارہ کرنا ہے اب جب ہر محضب شہری اپنے سٹیٹ کو ٹیکس دے گا تو سٹیٹ کا بوجھ کام ہوگا ہم پاکستان کو معیشت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ورلڈ میں بجائے ایک بھیکاری کے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان کا کوئی پرائم نیسٹر وہ سکس پائنٹ فائیو ملین کی وچ ہاتھ پر بندے وہ سات لاکھ رپے کی ٹائی لگائے اور وہ آر بھی اداروں سے بھیک مانگے وہ جاگے پرتائی شوٹرز میں ٹھہرے بجائے اس کے کہ وہ قوم کوئی نظابوں سے نکالے دیکھے عمران خان نے بہت پڑا کام کیا کہ اپنی ذات سے پہلے پہلے آتی ہے کہ آج کی جو اناؤنسمنٹس ہیں آج کی جو چیزیں ہیں آپ نے ایک پرگرام آپ نے بات کر رہے ہیں کہ آپ کی پولیسی یہ ہے پارٹی آپ نے ایک پرگرام کی بات کی کہ اس پرگرام کے ساتھ آئے اور ہم پاکستان کشکول توڑنا چاہتے ہیں اور یہ جو آج کی قدمات ہیں کشکول توڑنے والے قدمات ہیں انشاءاللہ توڑتا ہے یا نہیں جمشہ دستی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بات ندیم قریشی صاحب کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ عوام مشکل میں ہوں گے لیکن اس کے باوجود ہم پاکستانی عوام کے بھلے کے لئے یہ کر رہے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب کا قریشی صاحب کا علیم شاہ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں بات ہے کہ الیکشن کے جو دعوے ہوتے ہیں پارٹی منشور ہوتے ہیں وہ جو تقریریں ہوتی ہیں اس کا اور جب انہا حکومت میں آتا ہے اور سسٹم چلانے میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے یہ محق ہے آپ سے بہتر کوئن سمجھ سکتا ہے آپ حکومت میں بھی رہے یا اپوزیشن میں بھی رہے میں پیپس پارٹی کے دور میں ایمینے تھا تو جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو وہ بہت بہت بڑے دعوے کرتے تھے اور عوام تو ان کی باتوں میں آئی گئے اور ہم بھی آگئے تھے ایمینے اس بی کے یہ دودھ کی نیر چلا دیں گے اور انقلاب لیں گے ہم کچھ نہیں کر رہے تو جب ان کا دور آیا جب وہ حکومتی بنچوں پر بیٹھے تو وہی باتیں تھیں یہ سلسلہ بہت پرانا چلا ہے اتنا چلا ہے ہم نے اتنا گند مارا ہے اتنے کرزے لیے ہیں اور اتنے کرزے لیے ہیں اب کسی کے بس میں نہیں ہیں جو حکومت ہے کہ اس کے پاس ایک معانہ موجود ہے کہ ہم مشیت کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سارا جو وزن ہے جو پوجھ ہے جو سمجھو ظلم ہے وہ عمام پہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے بڑے پہ ٹیکس لگا دیا چھوٹے کو بچا دیا فلان کر دیا اگر آپ دیکھیں وابڈا کو اٹھا لیں تو سب سے زیادہ جو زیبا ہوتا ہے وہ غریب آدمی ہوتا ہے اہم آدمی ہوتا ہے وابڈا والا کسی بڑے پہ ہاتھ نہیں ڈالتا یہ سارا جو نزلہ ہے ایک عام آدمی غریب پہ کسام پہ ہاری پہ اور ایک میڈل کلاس طب کے پہ آتا ہے جس لئے ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں اب گرسی کرزیں ہیں آپ کے پاس ایک سیدھر تھا آپ آئی پی بیز کا جو معید ہے جو پاکستان کے خلاف تھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ایک ظالمانہ فیصلہ تھا اتنی بڑی کرپشن تھی آج تک اس میں نہ نئے پکڑ سکی کوئی نہیں پکڑ سکا ہم نے کہتے ہیں ہمارے تھرمل پاورز باندھیں ہم پرائیویٹ تھرمل پاورز سے بجلی لیتے ہیں ہم نہ لیں 50% ہم نے دینا ہے اور ہمیں 19 روپہ یونٹ بجلی ہم نے خرید رہی ہے ایک ملک دشمن فیصلت ہے جو ابھی ابھی کہتے ہیں جی LPG کے اپنا ماضی کی فیصلت ہے آج آج کی جو پوزیسن ہے آج کا جو ایران ان کی جو دعوی ہیں یہ اب نہیں نکل پائیں گے ان کی مجبوری ہیں انہوں نے بجلی کیوں کیمتیں بڑھائیں گیس کی قیمتیں کیوں بڑھائیں آئی ایم ایف کا ہمارے اوپر ایک تلوال لٹک رہی ہے ہم نے کرزے دینے ہے پھر کرزہ لینا ہے اس حکومت سوال ہی پیدا نہیں کہ کرزے نہ لیں اتنی تو مجبوری ہے کیونکہ کرزہ جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارا پیسہ ڈی ویلی ہو چکا ہے اتنا ہو چکا اگر باہر کا پیسہ آئے گا تو کچھ ہمارے پیسے کو بریک لگے گی یہ کرزے کوئی کشکول ہیں توڑے ان کے لیے بڑے ان کے جو دعوے تھے باقی وہ الیکشن والے دعوے تھے اب بھی ان کے کوئی ایسی بس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی فوری طور پر کوئی ایسا پیکے دے سکے یقیناً ایک پر افسوس ہوا ہے اور یہ عام آدمی سفر کرے گا ان کی یقیناً مجبوری ہوتی ہے تقریروں میں یہ ہونا وہ ہونا مگر عام آدمی کے لیے اس میں کوئی بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آرہی کہ کوئی کمر سیدھی ہو سکے یا فیل فیل وقت وہی چیز ہے آپ نے شروع میں ایک جملہ بولا آپ نے کہا کہ انتخابی نعرے اور ہوتے ہیں اور حکومت میں جب آپ آتے ہیں تو صورتحال اور ہوتے ہیں اس میں ندیم صاحب سے بات کریں گے لیکن پہلے ہم چلتے ہیں علیم شاہ صاحب کے پاس شاہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آج جو ہوا اور جن نعروں کے ساتھ اور جن امیدوں اور توقعات کے ساتھ پی ٹی آئی آئی ہے اقتدار میں اور تو آپ تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں ہیں آپ تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی سیاسی مخالف جماعت ہیں تو آپ تو کبھی اس کو اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے تو توقع کہنے مطابق آپ کا کمنٹ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کو جمشید دستی صاحب کو کوئی ساتھ پورا آپ کو سلام عرض کرتا ہوں دستی صاحب کی بات سے آغاز کروں گا آگے اور ندیم قریص صاحب کی دیکھیں میں کسی چیز کو یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب نے پاکستان میں رہنا ہے لیکن ہمیں کم از کم اپنی کول فیل اور زبان کا پابل ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو عمران خان صاحب نے اس قوم کو ٹیکس دینے سے منع کیا اپنے دھرنے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ منی لارڈرنگ کریں آپ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ پیسے مت بجوائیں عمران خان صاحب نے کہا کہ تیل کی لیویز میں اتنے زیادہ گورنمنٹ ٹیکس وصول کرتی ہے اور ایکچوال پینتالیس روپے اور پچپن روپے کا پیٹرول اور ڈیزل بکنا چاہیے کیا معیشت کے کرزے جب عمران خان تقریر کرتے تھے اس وقت نہیں تھے پاکستان کے کرزے آج سے تو نہیں ہیں انیس سو باسٹھ کی دھیسٹی اٹھا لیں آپ نائنٹین سکسٹی ٹو سے عیوب خان نے یہ کام سلور کیا تھا نائنٹین سکسٹی سے پہلے پاکستان پہ کوئی کرز نہیں تھا اور دنیا میں کرز لیے بھی جاتے ہیں کرز دیے بھی جاتے ہیں آپ اٹھا در چائنڈا خود مکروز ہے امریکہ خود مکروز ہے سعودی عرب مکروز ہے یہ ایک کروار زندگی ہے ایک سسٹم ہے ایک فیکٹری کوئی لگاتا ہے وہ بینک سے لون لیتا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ پی کرتا ہے پھر وہ اپنی فیکٹری کا مالک بن جاتا ہے انہوں نے قوم کو ایک حیجان کی کیفیت میں مبتلا کر کے کہ ہم آئیں گے اور آ کر نکال دیں گے نکالنے کا سلسلہ یہ ہے کہ گیس بھی بڑھا دی پیٹرول بھی بڑھا رہے ہیں لیویس بھی بڑھا رہے ہیں چیزوں پر ٹیکس بھی لگا رہے ہیں تو آج خان صاحب اپنی ان باتوں کا وعدہ پورا کریں کہ جہاں پچپن رپے لیٹر پیٹرول اور پیسٹ رپے لیٹر ڈیزل ملنا تھا حالت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایڈمیسٹیشن کی جمشید صاحب کہ خان جو پچیس سو رپے کی بوری تھی اس وقت چونتی سو رپے کی بوری مارکیٹ میں ہے ڈی اے پی کی اور ابھی فصل کی کاش کا آغاز نہیں ہوا ہے اسی طرح یوریا کی حالت ہے اسی طرح آپ بجلی کے یونٹس کی طرف چلے جائیں بھئی جو آپ تو کہتے تھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو نواز شریف کی ہے یا اسے سابقا گورنمنٹ ہیں وہ لوٹ مار کر کے کھا گئی ہیں تو اب آپ آئے ہیں تو لوٹ مار کا مال بھی نکالیں اور آپ لوگوں کو ریلیف بھی دیں یہ کام تو بڑا آسان ہوتا ہے بے کوف بنانے کا کہ ہم نے کشکول توڑنا ہے اور آپ نے لوگوں پہ ٹیکس لگا دینے ہیں آپ ان سے آپ کی بھرکارکت کی کیا ہوئی آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ٹیم تھی آپ کہا کرتے تھے کہ جب میں پرائم نیسٹر بنوں گا اتنے اربوں ڈالر پاکستان میں لے کر آوں گا اب آپ کہیں ہیں تین مہینے آپ نے میں وزٹ نہیں کروں گا کسی باہر کا آپ وہ سعود عرب کے وزٹ پہ گئے ابھی آپ کچھ دن بعد سن لیں گے کہ پاکستان کی افواج جو پہلے ہی وہاں پر بیس ہزار کی تعداد میں موجود ہیں وہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے پھر پہنچا دی جائیں گی پھر آپ ان سے پیسہ اور کرنس طلب کریں گے اچھا یہ ابھی تیک توقع کی جاری ہے آپ کے پاس کون سا جب شیش صاحب مجھے یہ فارمولہ بتا دیں کہ پچھلی گورنمنٹیں تو غلط کام کر گئی تھی وہ تو بالکل فراڈیے تھے بدماج تھے غلط تھے سب کچھ تھے ان کے پاس یہ جو گورنر ہاؤس کھولتے ہیں اس پہ مجھے بتائیں جو پرائم منسٹر ہاؤس کے ملازمین ہیں انہیں نکال دیا کہاں سے یہ کریں گے یہ یہی کریں گے کہ ہم قوم کو کڑوی گولی کھانے پڑے گی آمد بھی کڑوی گولی کھائے گا شاہ صاحب بات کرتے رہے ہیں میں ان کی پوری بات شاہ صاحب کی بات پر مجھے بڑا افسوس ہوا کون کون سی بات پر آپ کو افسوس ہوا ہر اس بات پر افسوس ہوا کہ مسائل کے ذمہ دار بھی یہ خود قوم کو اس نہج پہ پہنچانے کے ذمہ دار بھی یہ خود اور پھر یہ غلط ایڈوکیسی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق وفاداری ادا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ نے حضور قوم کو وہاں پہنچا دیا آپ حق وفاداری ادا کر رہے ہیں آپ حق وفاداری اس بات پر ادا کریں جس کے آپ کے پاس دلائل ہوں آپ نے آج اگر تیس ٹریلین ڈالر کا کارپ پر ادا پر جڑا دیا آپ نے شاہ صاحب اگر آپ کے پاس کیا دلائل ہے مجھے آپ میری سننیں میں نے آپ کی دو میٹ سننی ہے جذبہ تینوں آپ سید بادشاہ میری سننیں آپ ارزا یہ تمام مسائل کوئی پچھلے ایک ماہ میں پیدا نہیں ہوئے آپ فارٹی یر سے چالیس سال سے مختلف شکلوں میں یہاں بران ہیں آپ یہاں نے آپ نے یہاں تینک ٹینکس بنائے چالیس سال میں کون ہوگا ہے آپ نے پہلے اسحاق دار صاحب جیزا ابھی آپ نے فرمایا کہ جی وہ پیسہ لوٹ کر اگر لوٹ کر نہیں ہے تو اسحاق دار صاحب موصوب کیا فرما رہے ہیں جی وہ لندن میں کون سا ریس فرما رہے ہیں اور پاکستان کی عدالتوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ نے لوٹ مار کی ہے جب عدالتیں جو فیصلہ دے دیتی ہیں ایک طرح آپ عدالتوں کی تعریف کرتے ہیں دوسری طرح عدالتوں کو آپ ملون دھہراتے ہیں اسحاق عدالت کا فیصلہ پڑھ لیں پڑھ لیا ہے فیصلہ وہ فیصلے کی پیشیاں پڑھ رہی ہیں وہ فیصلے کی پیشیاں پڑھ رہی ہیں آپ ان باتوں کا جواب دیں آپ نے کون سا قد اتارنے کے لیے مجھت کی کسی پی آپ نے عوام کو کون سا رلیف دیا آپ پانچ سال سے حکومت میں تھے آپ نے کون سا عوام کو رلیف دیا میں ان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں یہ تمام لوگ آج اس ملک کو بھیکاری بنانے میں یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں جو پچھلے بیس سال سے اوپر آئے دسیز میں نے بھی کوئی ٹیک کا دیکھیں یہ پیپس بارٹی گئی ساتھ ہے یہ پیپس بارٹی گئی ساتھ ہے کوئی بھیکاری نہیں ہے پاکستان بھیکاری نہیں ہے تو یہ آئی ایم اف سے کیسے معاہدے کیے حضور آپ نے آئی ایم اف سے کیسے معاہدے کیے آپ نے کیسے ایک اہم آدمی کو ٹیکسز نیٹ پر لانے کے بجائے آپ نے صرف ایک اہم آدمی کو ٹیکسزوں میں جھکڑا آپ نے شراب جیو کو پورا داد چھوڑا دیکھیں انہوں نے پوری گفتگو میں پچاس چیزیں ایسی اٹھائی ہیں جن کا ایک ایک جواب ملتا ہے انہوں نے ابھی کہا پرائم نیسٹر ہاؤس کے ملازمین وہ پانچ سو اٹیس لوگ جو ایک شخص کو سرب کر رہے تھے اگر ان کو دوسرے ڈپارٹمنز پر ایڈجسٹ کر کے لوگوں کو ریلیو دیا جائے یہ پازٹیف چیز نہیں ہے اگر پرائم نیسٹر ہاؤس کی پائیو ہنڈڈ سمتنگ گاڑیاں اور چار ہیلی کارپٹر یار جس قوم کا ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایک لاکھ تیز دار کا مقروض ہو جہاں آپ چھے ارب روپے روز سود کی مد میں دیں مجھے افسوس ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاری سیاسی جماعتوں کا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں جو پلٹیکل جماعتیں جو پلٹیکل جماعتیں ایک سسٹم نہیں دیکھ سکی جو پلٹیکل جماعتیں اس مولک کو سسٹم نہیں دے سکی میں بھی پلٹیکل ورک کروں سار اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے ہم ذمہ دار ہوں گے ہم اس کو اون کریں گے یہ تو کوئی ایک جنم بھی اون کرنے پہ تیار نہیں ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ بلکل ٹھیک رہے ہیں انہوں نے پوری قوم کو یہاں دودھ اور شیڈ کی نہریں ایسا سٹرکچر سر کے لاہور کے ایک ایک کھانے میں پانچ پانچ ہزار کیس ہیں آپ وزٹ کریں آج ملتان ملتان کا تمام سٹرکچر میں ملتان کی بات کرتا ہوں واسہ میں سیونٹین گریڈ کا آفیسر ہیڈ کر رہا ہے نائنٹین گریڈ کا آفیسر اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے آج ملتان کے نشتر سر کریں گے ملتان کا نشتر ہاسپیٹل سترہ سو بیٹھ کا ہے حضور لوگوں کو پتہ نہیں ہے چار سو نوے نرسز سر کر رہی ہیں چار سو نوے نرسز سر کر رہی ہیں سترہ سو بیٹھ کے پیشنٹس کو انہوں نے صرف صرف ڈسپلی کی ہے نمود و نوائش کی ہے سٹرکچر سارا تباہ کر دیا ہے آج یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ماہ میں عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے آج بھی نشتر پچھلے دس سال سے بہتر کارکردگی پیش کر رہا ہے خورج صاحب آٹھ کی آٹھ ڈیلیسز مشینیں خراب ہیں میں آپ کو رزوانی صاحب دسکی صاحب بیٹھے ہوئے میں بات ختم کروں گا میں شاہجی صبح کا ٹائم مجھے دیں میں انہوں کو نشتر کا ڈیلیسز سینٹر دکھاتا ہوں جہاں آٹھ کی آٹھ سرکاری مشینیں خراب ہیں ابھی پچھلے دنوں نے ایک ڈونر نے ڈونیٹ کی ہیں یہ سب کیا دھرا انہی دوستوں کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خادم اعلیٰ ضرور قرار دیا ڈیلیور کچھ نہیں کیا لوگوں کو کچھ نہیں دیا لوگوں کی یہ بدعائیں ہیں یہ اللہ کی پکڑ ہے ان تمام لوگوں پر بھلے وہ نون لیگ میں بھلے وہ پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کریں گے ہم انہیں بھی کرٹسائز کریں گے اللہ کی پکڑ ہے بیس کروڑ آبادی کا وہ ملک اللہ کی پکڑ پر آنی ہے کچھ دین ڈھیر دیں آپ الیکشن جیتے نہیں ہیں آپ پہلے اپنے آپ کو تو چھوڑوائیں پہلے آپ کو چھوڑوائیں اپنے آپ کو میں آپ کی دمیان میں بریج کرتا ہوں آپ کو اس بات کو اللہ کی پکڑ نظر آ رہی ہے جی 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 بلکل 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 ٹھیک فرمار ہے اچھا شاہ صاحب کیسے آپ کو پکڑ نظر آ رہی ہے شاہ صاحب آپ کو کیسے لگا ہے ہوں کے ساتھ جتنے جھوٹے باتیں کیے تھے آج آپ اٹھا کر پچیس دن میں آپ میڈیا والے بتائیں آپ کی منت کر کے روکا کیا ہے نا کہ مہربانی کریں ہمیں پچیس دن میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں شاہ صاحب میاں شباہ شریف صاحب کا بیان کیا کیا ہے نا ہے میاں شباہ شریف صاحب نے کہا کہ ہم بھی سو دن کا انتظار کریں یہ بھی آپ کے لیڈر ہیں آپ کے پارٹی کے صدر نے کہا ہے ہمیں سو دن کا انتظار ہے ہم دیکھتے ہیں تو آپ ابھی میڈیا کو کیوں ارزام دہر آ رہے ہیں آپ نے بجٹ آپ نے نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو میڈیا نے بیس پچیس دن میں جو کچھ ہم کر رجیم صاحب نے بات کی سارے سیاست دائوں یہ کیا اور کیونکہ منتخب طور پر اسمبلی میں دستی صاحب بھی رہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں واپس آتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد دستی صاحب سے پوچھتے ہیں اس میں سب ہی آتے ہیں کیا ناظرین بریک بلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جو آج اسد عمر صاحب نے ایک لحاظ سے مینی بجٹ پیش کیا ہے بلکہ ایک ترمینی بجٹ پیش کر دیا ہے اس کے امپیکٹس کیا ہیں بریک پر جانے سے پہلے جمشے دستی صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا کہ ابھی ندیم کوشی صاحب نے کہا کہ سب ذمہ دار ہیں جو پہلے رہے ہیں آچھا آچھا آپ بھیک دار میں آپ پس کی باتیں رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں رہے ہیں چیزیں رہے ہیں تو کسی حد تک تو ذمہ دار آپ بھی ہیں یا نہیں ہیں آپ نے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں ضرور ہے ہم مانتے ہیں بلکہ ہم نے تل کا کھلا اظہار کیا تھا فلور آب دہوس کیا تھا پہلے مانی میٹنگ میں کیا تھا اس لئے تو ہمیں انہوں نے گندہ کہا اور اس لئے ہمیں انہوں نے آپ کی کچھ تبقوات کچھ عرصہ نون کے ساتھ رہیں پھر کچھ تبقوات پی ٹی آئی کی ساتھ اپوزیشن میں رہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں اصد عمر کے ساتھ پانچ سال ہم نے اپوزیشن میں گزارے ہیں ایک اچھا جوان ہے اور ایک مہنتی اور قابلتی ہے میں کوئی خوش آمت نہیں کر رہا اور کافی چیزوں پر آج بھی لگتے ہیں اس میں قابلت نظر آئی بات ہے عزمانی صاحب سیریس مسائل ہیں اگر ان کو دیکھا جائے پاکستان میں مسئلے بڑھتے گئے جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کے لئے مسائل ہیں آج ہمیں ان کو پکڑنے ہیں ان کو گھسیتنا شروع کر دیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں اخلاقی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا ان کو تھوڑا چلنے دیں لیکن آپ نے تو جب پورا پوزیشن کی سکتے تو آپ نے تو ہم نے قائم پہ کیا دیکھونا ہم نے سال کے بعد سال ڈیڑھ سال بعد ہی ہم نے مسلم لیگنون پہ تنقید کرنا شروع کی کوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ڈیڑھ سال کے عرصے کے بعد ہی یہ کام چلو پوزیشن کا یہ حق ہے اب ان کے پاس یقین کرزہ بھی ہے قسطیں بھی دینی ہیں مسائل بھی ہیں اور ان کو ٹائم بھی ملے گا بھی ان چیز ہے کہ ان کے سیلیے جو بڑا مسئلہ ٹیم نہیں ہے چند لوگ ہیں اور جو کام والے لوگ ہیں جیسے اب قریشی صاحب نے ماشاءاللہ ایک نائے آدمی ہیں پارٹی ورکر بھی ہیں ان کو عوضے دینے کے بدائے چند لوگ بھی ایک میلر مافیہ جو مشرف کے دور میں ہے جو کس دور میں ہے وہ لوگ جو ہے نا مشید بھی مان رہے ہیں وزید بھی مان رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں جو ان کا اصل سرمایہ ہے ان کو کنا یہ عمران خان کے نزدیک جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لئے وہ کام کرے مگر جو مجودہ بجٹ آیا ہے اس بجٹ سے یقیناً عام آدمی کے لئے مسائل ہے اس پہ کوئی بہتری کی امید نہیں ہے اس سے لئے یہ بھی تو آپ نے کہاں جیسے دور صاحب سننا نا جو اس بجٹ پہ بات کر رہا جو اس کی بات تھی جو ان کی کاوش ہے بجٹ میں ان کی نظر آنی چاہیئے بجٹ یہ تھی نا اب یہ بجٹ جو ہے بجٹ وہی ہے کہ انہوں نے ملک کو کیسے چلا رہا ہے ملک کو چلانے کیلئے حاصل ٹیکس لگتا ہے بات وہی آتی ہے کہ ملک کو کیسے چلا رہا ہے دیکھیں پیچھے شاہ سے بات کریں کہ پہلے ہے تو آپ یہ کہتا رہے کہ ٹیکس نہ دیں سرگوزارش ہے بات پہلے آپ کو پھر کہا کہ جو پولٹیکل جلسے ہوتے ہیں دھرنے ہوتے ہیں اپوزیشن ہوتی ہیں ہم ہاتھیں کراس کر جاتے ہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا جب ذمہ داری آتی ہے وہ پھر ہم سب پہ شما داری وہ چیزیں کیونکہ آپ کے پاس وہ سارا ریکارڈ مجود ہے شاہ صاحب ہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے چیزیں سامنے آتی ہیں مگر انسان کو یقینا وہ آئینہ دکھانا چاہیے کہ آپ نے یہ یہ وعدے کیے تھے اور اس پہ آپ ضرور کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے میڈیا کا دور ہے ہر طرف تنقید ہو رہی ہے تو آپ بھی جو کچھ یہ گلتیاں کر رہے ہیں تو ان کو کوئی ماف تو نہیں کر رہا قوم کسی کو معاف نہیں کرنے گی قوم تو ایک دن بھی معاف نہیں کرتی جو چھوٹی اگر ان سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو لوگ جو انا کھڑے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اخراجات کام اخراجات کام نہیں ہوں گے ایسے نہیں ہوں گے ایک وزیراعظم سے جو انا بھینسے بیچ دیں یا گانیاں بیچ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پچھانے کرو لوں کی بات ہے بات ہے جو مافی ہے مثل مافی آئے مافی آئے ان مافیہ جو اس ملک کو لوٹنے والا مافیہ ہے ابھی اس طرف نہیں گئے ابھی تو ایک نواز شیف پکڑا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ بھی نواز شیف کے اکیلے تک اتصاب نہ ہو کیونکہ اس لئے اب لوگوں کے نواز شیف کی مظلومیات چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں بڑھ یہ لئی ہیں کہ ابھی ایک اکیلے بڑھ رہی ہے مظلومیات بڑھ رہی ہے جو اٹھکت ہے بڑھ رہی ہے سوال اٹھے ہیں اور یہ بڑے سیریز سوال ہے کل کوئی اسرے میں تیزی آ سکتی ہے تو اس کے لئے پاکستان کے لئے بہتر ہے آپ پہ شروع میں ایک بات کی کہ ایمان خان صاحب نے جو سٹیج پر کھڑے ہو کے تقریریں کی وہ تقریریں بھرحل تھیں لیکن اب جب آپ حکومت میں آئے ہیں تو اب آپ کو حقیقت کچھ اور نظر آئے گی یہ چیزیں کرنے گی یہ آپ بھی کبھی یہ ساتھ چیزیں کیسے چیزیں چیزیں مکس کرنے سے ہم لوگوں تک اصل پیغام نہیں پہنچا سکے گے جب ٹرست ڈیفیسٹ ہوگا میرا اور آپ کے دیمان اعتماد کا رشتہ ختم ہوگا اور مجھے یہ پتا ہوگا کہ آپ میری چیز واپس نہیں کریں گے یا میں چیز آپ کی واپس نہیں کروں گا آپ میرے ساتھ لیندے نہیں کریں گے بطور سٹیٹ آپ مجھے بتائیں کہ عام آدمی کا ٹرست ہے حکومتوں پر یا حکومتوں کا ٹرست ہے آم آدمی پر یہ ٹرست ڈیفیسٹ ہے جو عبران خان اپنی تقارید میں کہتا رہا آج ہم سمجھتے ہیں آج ہم سمجھتے ہیں ہمیں گیپ بڑھایا بھی آپ دیکھیں آپ پرائیم نیسٹر کا پچھلا ایک منت کو دیکھیں انہوں نے پوری گورنمنٹ مشینری کو انگیج کیا اپنے ساتھ ایک ٹیم بنائی ابھی دستہ آپ نے کہا ان کے بس ٹیم نہیں ہے میں ان سے یہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا بڑے احترام کے ساتھ ان کا ایکسپیرنس مجھ سے بہت زیادہ ہے اور یہ چونکہ میں نے پہلے بھی ارض کی میں ان کو پرسنلی اس لیے بہت زیادہ لائک کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک آدمی ہو کر یہاں کی اس اشرافیہ نام میں جاگردار لفظ استعمال نہیں کرتا ان کے خلاف یہ کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے پورے ملک میں اس آواز کو بلند کیا ہم بھی اسی سکول آف تھاٹ کے ہیں اچھا ایک بات تو بتائیں میری بات مکمل ہوگی جناب 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 اچھا تو پھر جب آپ آپ پرسنلی ایڈمائر ہیں تو پاکستان طریقہ ان صاحب نے اور بہت سے سیٹ اجسمنٹ کہیں 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 کہ تو یہاں پہ دستی صاحب کو آپ کی پارٹی نے کیوں اگل ہو گیا یہ نیشنل لیول کی ایشوز ہیں یہ ہائر کمان کا اور ان کا ایشو ہے میں کیا بات میں نے ابھی یہ کھک رہا ہے میں نے ابھی آپ کو ایک عرض کی میں نے ابھی آپ کو ایک عرض کی کہ ہم سارے سیاستان ذمہ داری اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ای میلین میں اچھے لوگ نہیں ہیں کتن ایسا نہیں ہیں آپ نون لیگ میں بھی بہت سارے شاہ صاحب مارے بھائیے میں اعترام کرتا ہوں شاہ صاحب کا پی پس پارٹی لیکن جب ایز ای ہول ہمارا میسیج جاتا ہے کہ ہم سسٹم کو ٹھیک نہ کر سکے مجھے بتو اور پاکستانی میں ان تمام حکمرانوں سے بھلے وہ پی ٹی آئی میں بھی لیڈ کر رہے ہیں لوگ میں یہ ضرور سوال کرتا ہوں کے ساتھ جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں اور فیلئر ہوتے ہیں تو پھر آپ اس سے فیلئر سے بھاگتے کیوں میں نے آج تک اپنی پندرہ میں نے پندرہ سالہ میں نے پلٹیکل کیریئر میں کسی حکمران کو کسی سیاستدان کو قوم سے مازد کرتے نہیں دیکھا اپنی غلطی کنالیج کرتے نہیں دیکھا آج تک میرے لیے مجھے آپ رضوانی صاحب آپ آپ ایک بہت بڑا مطلب دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے وہ ایک اور ایشو ہے میں ایک عرض یہ کرتا ہوں بشری دیکھیں بشری غلطی ہے اپنی جگہ جب آپ انسیچیوٹس کو ہیڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کا لائن اف اچر قوموں کو راستہ دیتا ہے اگر آپ وہاں غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کو غلطیوں کو بانا چاہیے جی بھرانی صاحب گزارش ہے آپ حقائق ہیں آنے والی حکومت جب شے صاحب ہے کچھ بات کرنا ہے ہاں ایک میٹیک بنا گلانی صاحب سے کہ سلسلے سے یہ شلسہ عدلیہ کا شروع ہوا اب جتنی حکومتیں ہیں یہ بھی حکومت عدلیہ کے انتر کام کرے گی پچھلی حکومت کے ساتھ پہ ہوا ہمیں حکومتیں ہیں حکومتیں ہیں حکومتیں ہیں عدلیہ نے حکومت کرنی ہے ادلیہ ریاستر کے سطور ہیں جتنے اب جو پچھلی حکومت کے سطور ہیں اب شطرے بے بھار چیئر منشتر پنجاب کے متعلق آپ سکتہ مطالعہ کرنے ہیں یہ دنیا میں ایسے لفظ نہیں ہیں ہم عدلیہ کا دل سے اعترام کرتے ہیں ابھی بھی یہ حکومتیں عدلیہ کے تابعے چلیں گی جو اندر ادھر جائے گا وہ ڈیسمس فرام سروس ہوگا اللہ کرے کہ بہتری آئے اور یقینا پوری قوم کو امید ہے مگر اب قوم زیادہ برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اب زیادہ جوٹ بھی نہیں چلے گا اب زیادہ فراد بھی نہیں چلے گا لوگ برداشت کرنے کو کیونکہ عوام مر چکی ہے لیکن صاحب سے لوگوں کو بہت توقع آتے ہیں اس لیے اس کا جواب بھی وہ فوراں چاہیں گے اور رد عمل بھی وہ فوراں چاہتے ہیں نتائی بھی فوراں چاہتے ہیں رد عمل بھی فوراں چاہتے ہیں آپ یہ کیا کریں گے شاہ صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے دستی صاحب نے ایک سمرائز کیا جو بات کی ہے کہ عدلیہ کی حکومت ہوگی اور دوسری چیزیں ہوگی میں اسی دائرے میں رہتے ہوئے آپ سے افتر کروں گا کہ ندیم قریص صاحب نے کہا اور جمشید دستی صاحب نے کہا الیکشن اور دعوے اور تقریریں اور ندیم صاحب نہیں کہا یہ دستی صاحب ہے جو کہا بلکل ٹھیک اور جو کہا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ندیم صاحب ابھی تک تو دیکھیں بات سنیں آپ اشرفیہ کی اور ٹیکسوں کی بات کرتے ہیں آپ وہی پنانی روٹین والی بات ہے وہی کھسے پیٹے لفظ ہیں آپ کہتے ہیں جو لفظ ایک حکومت جاننے کے بعد دوسری حکومت آگے کہتی ہے وہی سیم ورڈنگ سے کوئی فرق نہیں ہے آپ کی ٹیم بھی وہی ہے جو بشرف کے ساتھ تھی وہی آدھے لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے اس میں سے چالیس پرسنڈ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے آج آپ انہی لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں جو آج آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا حصہ شامل ہے پیچھے چالیس سالوں میں جو اور وہ منسٹرز بھی ہیں آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں حضور جو قائدہ قانون ہے آپ باس نے قرصہ میری باس ہوئے جی جی فرمائے بھائی میری عرصولے قائدہ قانون پہلے بھی چلتا رہا ہے آپ نے دیکھیں جو ادامات کیا بات کر رہے ہیں آپ محمد خان جنجوں کو سٹی کریں محمد خان جنجوں نے اس سے زیادہ بچت کی مہمے کی تھی محمد خان جنجوں نے اس سے زیادہ اقدامات کیے تھے ایک روپیہ تنخواہ لیتا تھا پرائم منسٹر کی محمد خان جنجوں اس کا حشر کیا ہوا اس کا حشر بھی میاں نواز شریف صاحب نے کیا اگر ان لوگوں کو ان شرفہ کو چلنے دیتے تو آج یہ جانب نہ ہوتا جنہوں نے کیا جنہوں نے کیا آج ہم انہی لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا تھا آپ اس کون کو سیدھی راستے میں جانب دیتے آپ محمد خان جنجوں کو بھی رہا چلنے دیں اور آپ عمران نہیں میں بالکل جذباتی نہیں ہوں میں چونکہ قریشی ہوں میرا آواز جانب میری ٹون اس طرح کی ہے کہ آپ کتنی کتنا حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں آپ آپ کو میں ایک دپارمنٹ کیا تھا اس کو سیدھا کر کے دکھا دیں آپ آپ پنجاب کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹھیک کر کے دکھا دیں انشاءاللہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم لوکل بڑی سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے میں کہتا ہوں جیسے یہ دے آپ لاہور کی پچھلے الیکشن کے بعد جا کر حالت دیکھ لیں آپ ملتان کی حالت دیکھ لیں حکومت آپ کے پاس آگئی ہے چیف برسل جنوبی پنجاب کا ہے آپ ڈیرہ غازی خان مظفرگر روڑ کو تو شروع کرائیں اگر مجھے جان کے امان دے تو میں ارز کروں یہ سمجھتے ہیں کہ ملتان شاید کینٹ ہے یہ ملتان چار فلائی اوپر دیں سر ملتان شریف پور ہے ملتان حیدر پور ہے ملتان درونے شہر ہے ملتان کے مظافات ہیں یہ جا کر دیکھیں اگر انیس سو بیس والے حالات نہ ہو آپ مجھے جرمانہ دیجئے گا میں ان کو وزٹ کرواتا ہوں جہاں ان کے بزراء آج کے میر ڈپی میرز رہتے ہیں آپ ان کے گھروں کی گلیوں کو دیکھیں غلاستوں کے ڈھے کو دیکھیں آپ کو ترس آئے گا آج ملتان صاف پینے کے پانی سے محروم ہے حضور آج ملتان ایک پجار منظر پیش کر رہا ہے یہ اسی بات کو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈسپلی کیا چیزوں کو نمید و نمائش کی لیکن نیچے سٹرچر نہیں بننے دیا بی جی خان روڑ بھی بنے گا انشاءاللہ ساؤت پنجواب میں بھی ترقییاں آئیں گی آپ دیکھیں لوکل بڈی سسٹم چینج ہو رہا ہے پولیس ری فارمز آ رہی ہے یہ لوگ کہیں گے انشاءاللہ جس ہسپتال کو آپ سنیں کنیش صاحب میری آپ سنیں جی جی فرمائے فرمائے آپ نشتر کے از لوڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں نا ساڑھے چار عرب سے میں نے ڈی جی خان کا ہاسپیٹل کمپلیٹ کرایا ہے ستر کروڑ پہ کی زورت ہے وہ نہیں ملا وہ تو ایشو کرا دے آپ کا نشتر کا چالیس پرشن لوڈ کم ہو جائے گا انشاءاللہ وہ شروع ہوگا یہ ووڈ نہیں ہوگا نبو شہرہ قائد عظم کی طرح جہاں چودی پرمیز علیہ صاحب کی تختی لگی ہوئی تھی اور میاں شہباز شریف صاحب نے ایک اجلاس وان نہیں ہونے دیا ایک تختی کی وجہ سے نبو شہرہ قائد عظم میرے لیے بڑی نالج کی بات ہے اور آپ کے لیے ہے کہ وہ چودی پرویز علیہ صاحب نے شروع کیا پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ شروع کی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ شروع کی پرویز علیہ صاحب نے کر دس سال سے آج آپ پنجاب اسمبلی کے راکین کا حال دیکھ رہا جی جیسے چوزیں بیٹے ہوتے ہیں اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ سٹرچر ساتھ بنا ہوا ہے وہ انفرسٹرچر ایسے کیسا کڑا ہے شہباز شریف صاحب نے صرف اس لیے کہ پرویز علیہ ہی نے بنایا تھا اپنی ساتھی ارکان کی طرح نہیں کیونکہ چوزیں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے آپ اسمبلی کے اندر یہ میری رائے نہیں ہے ہمارے تمام عراض کی اسمبلی کی رائے ہے ہمارے تمام عراض کی اسمبلی کی رائے ہے اس اسمبلی کے ساتھ اس اسمبلی کے ساتھ ارکان تو بیچارے ہوتے بھی چوزیں ہیں ان کو تو پارٹیگ ہوں ان کو موتا ہے یہ سنوک کرنا باقی تو کچھ سی بھی موتا ہے چلیں ارکانی سمبلی کیا ہمارے جائے ہوتے ہیں اس پہ بات جائے رکھتے ہیں لیکن ناظرین لینا ایک بریک او بریک ہاتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اصد عمر صاحب کی جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے جو آج جو بجٹ پیش کیا ہے اور جو ایک لحاظ سے پاکستان طریقہ انصاف کی اس وقت جو ترجیحات ہیں کہ کسی ٹریک پہ لانا ہے ایکانومی کو اور اس میں چاہے عوام کی توقعات کے مطابق ہو یا نہ ہو وہ نظر آ رہا ہے بزار کہ تلخ سے اور ایک سخت سے فیصلے ہیں ندیم کوئش سب آخری بات آخری کیونکہ ہمارا پرگرام کا آرہ پرگرام کا آخری حصہ آپ نے ابھی جانے سے پہلے کہا کہ آپ کو جو چیزیں ہیں توقعات ہیں آپ نے جو وعدے کر دیئے ہیں اور ایک ایک وعد اور بات پر اور وعدے پر آپ کی قیادت عمل کرے گی لگتا نہیں ہے ایسے کتنا آسان نہیں ہے دیکھیں اب یہ جو نا لگنے والی صورت یہ کیفیت کا نام ہے اس کو وقت کے ساتھ آرام آئے گا میں ایک عرض کروں آپ کو انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو نتائج بھی بیسے ہی ملتے ہیں میرا کونسپٹ الحمدلہ کلیر ہے میں بھی ممبر اسمبلی ہوں ٹھیک ہے ممبر اسمبلی کا بہت بڑا رول سسٹم کو تقبیل کرنے میں نہیں ہوتا لیکن اپنی رائے ہم ضرور دے سکتے ہیں ہم اپنی آواز ضرور پہنچا سکتے ہیں میں چار لاکھ لوگوں کو نمائندہ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس لائنز پر جا رہے ہیں اور میں ایک اور عرض کر دوں میں کسی تریڈیشنل پلٹیکل لارڈ کا حصہ نہیں ہوں میں نے اچھی یونسٹی سے پڑھا ہوا ہے بہتری کے لئے اقدامات ہو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے اپنی ذات سے سلسلہ شروع کیا جس پہ اچھ بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے سر اگر گورنر ہاؤس کھل گیا تو آپ دیکھیں نا جی اس کو جتنے سے پر دور کا وہ کہ یہ اس سے کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے آپ ملک کو جو بڑے چیلنجز ہیں دستی صاحب نے بڑے چیلنجز کو وہ نہیں بڑھ سکیں گے انشاءاللہ اور آپ چیزیں میں دستی صاحب دستی صاحب دیکھیں ایک سکر صاحب آپ چھوٹے کاموں سے تو آپ میسیج دے رہے ہوتے ہیں نا جی آپ ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ what I should do یار میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں آپ لوگوں کو ایک لائنز دے رہے ہیں کہ اب تدار اس حوالے سے اس طرح سے نہیں ہوگا دستی صاحب ایک پران میرے بھائی ہیں گورنر ہاؤس کے کھول جانے سے مجرم بھی جائے گا مسلوم بھی جائے گا دونوں کی درخواست مال کر کے آئیں گی آئیں گی کدھر آئیں گی نیچے آئیں گی آپ نیچلی سطح پر بہتری لیں ایک حکمران آتا ہے اس کے دب دبا ہوتا ہے وہ آتا ہے تبدیل ہی آتی ہے یہ آئے ہیں ناکوں پر وہی پولیس کر دی تھانوں میں رشوت ہے پٹواریوں کا وہی کام ہے واپ ڈا کی وہی زیادتی ہیں دیکھو جو عام آدمی کو عام آدمی اس میں نا کم از کم یہ تو یہ تو ایک سسٹم کو بہتر کر سکتا ہے بطور ایک ایڈمسٹریٹر یا ایک چیز منسٹر بیٹا ہے یا ان کا ایک حکم آ سکتا ہے یہ چیزیں ابھی اس پہ بیروکریسی کو کوئی وضع نہیں ہے پچھلے کتنی دیا پچھلے بیس پچی سال جا تیس سال سے بیروکریسی پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا جی ایم جی گروپو پولیس گروپو جترے لوگ ان کے خلاف کوئی ایک چینین کی دیکھنے لیکن پچھلے کچھ عرصے جو نظر آ رہی ہے نائب کی کاروائی چیزیں میں آپ کو لگتا ہے کہ سینئے پولیس آفیش نظامی افسر صرف آپ جب بیروکریسی ہمارے ایشوز میں ہماری پارٹنر ہوگی نا جی پھر ہمیں ڈیلیویس ہی کر کے دے گی یہاں تو پارٹنر سی پر یہ سینئے پارٹنر ہوگی بیروکریسی کے ساتھ اب رہا جیزان سب سن لیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں پاکستانی ہوں نائب یہ وہ نائب ایک اشارہ ملتا ہے اور آپ نے پیچھے جانا ہے باغ پڑتا ہے اور چپ ہے چپ ہے پاکستان کی ایف آئی اے نائب انٹی کرپشن ایک اشارہ کے لیے بیٹری ہوتی ہیں یہ کوئی پاکستان کی بیٹری انہیں بڑا باقیہ بیٹری پاکستان تو تردیل ہو رہا ہے جیزان نظیم صاحب کہہ رہے ہیں ایسے نظیم صاحب یہ نائب ایک اشارہ ملتا ہے یہ بلیک میل کرتے ہیں یہ رکھے گیا ہے کسی کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے رکھے گیا ہے یہ سسٹم کی بیٹری کے لیے نہیں رکھے گیا یہ ادارہ شاہ صاحب آپ نے ان ساری باتوں کا بلی تفصیل سے اس دور میں بات کی دستی صاحب نے بھی اور ندیم کوشی صاحب نے بھی آپ کو کچھ خوش فہمی تو رہنی چاہیے میرا خیال ہے امران خان صاحب سے کیا ہو گیا دیکھیں جی پاکستان کے لیے سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر پاکستان کے لیے جو بہتر کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے ایکسیلنٹ جی ماشاءاللہ امران خان صاحب کو وقت دیا ہے خود انہوں نے سعودین مانگے ہیں آفٹر ہنڈرڈ ڈیز پبلک کے پاس جائیں گے اور پبلک سے پوچھیں گے کہ سعودین میں پاکستان میں پنجاب میں دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں پٹواری نے رشوت لینا چھوڑ دی ہے تھانے کے ایسے چوز نے پیسے لینے چھوڑ دی ہیں مرسیکل کی چوری مل ختم ہو گئی ہے عام آدمی کو عدالت سے انصاف مل رہا ہے نئے صوبے بن گئی ہیں لوگوں کو سولیات بل گئی ہیں انپوٹ آؤپوٹ ٹھیک ہو گئی ہیں اور لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے یہ سارا سو دن کے بعد پوچھیں گے ابھی بات کرتے ہیں تو یہ لڑتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیں ان کو پورا ٹائم دیں گے انشاءاللہ تعالی ان کی جتنی باتیں ہیں آن ریکارڈ ہیں آن ریکارڈ ہیں اور ان کے لئے گورنوڈ کرنا بڑا آسان ہے ابھی تو کام تو کابی مشقی نہیں ہے آپ کو کام کا مشقی نہیں لگ رہے ہیں نہیں 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 سیور دیکھیں سیور ایک بڑ یہ سارا کام جوڑ دیں چالیس سال میں یہ ایک پٹواری لمحضہ کا دیکھتا ہے ہم سے ہم سے سو دن میں ٹرین کرواتے ہیں چالیس سال میں ایک مضم Ochر supposed ہم سے سو دن میں ختم کرواتے ہیں چالیس سال میں جو خود کچھ نہیں کرسکے آنیا سے کے بے انہوں تو نہیں کرتا ہے سو دن میں سر پوری دنیا میں ہنڈر ڈیز کا ایجنڈا ہنڈر ڈیز سے پورا یہ نہیں ہوتی کہ ہنڈر ڈیز یہ گورمنٹ ہنڈر ڈیز کی تو نہیں ہے سر حکومت تو پانچ سال کی ہے ہنڈر ڈیز میں لائن ایکشن دینا ہوتا ہے سر پوری دنیا کہتی ہے پوری موظف دنیا کہتی ہے جہاں بھی یہ فیملی پلٹیکل سسٹم نہیں ہے وہاں ساری حکومتیں آنے کے بعد اپنا پلان دیتی ہیں یہ وہ ہنڈر ڈیز پلان ہے کہ ہم ان لائنز پر کام کریں گے اب آپ تو کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ جو ایٹی فائی بے آپ تو کہتے ہیں جو ایٹی فائی بے ڈیریکٹ ای ایس ای بھرتی ہو کر آج ڈی پیو بیٹھا ہو گا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا آپ شاہ صاحب آپ تو ڈالر کو ایسیر پہ لے کر آئیں ڈالر اسی پہ نہیں آئے گا انشاءاللہ ساٹھ پہ آئے گا لیکن طریقہ کار سے آئے گا عساق ڈار صاحب کی طرح عساق ڈار کی طرح اڈھاکیزم نہیں ہوگا عساق ڈار کی طرح اڈھاکیزم نہیں ہوگا عساق ڈار صاحب نے اڈھاکیزم سے ملک چلایا آج نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ ہم کرزوں کے بوجھ میں جھکڑے ہوئے ہیں ستیم پریشی جو اسد عمر کی فنانس کمیٹی ہے اس کے نام تو پڑھ لو اس میں کتنے لوگ عساق ڈار کی کمیٹی میں تھے یقیناً ہوں گے بیوروکریسی وہی موجود ہے میں کب کہہ رہا ہوں گا بیوروکریسی موجود ہے میں بات سنیں کہنے کی باتیں اور ہیں کرنے کی اور ہیں آپ نے اتنے سارے باتوں کا بہار اٹھا لیا ہے یہ جو لوگ ہیں نا یہ لوگ اب آپ اپنی باتیں پوری کریں ہمیں نظار میں ہیں ہر حکمران کی مجبوری ہیں ایسے مافیا کو ساتھ رکھنا آج آپ انہیں مافیا کہتے ہیں اور وہی باقیہ طبعی کا بحث بنتا ہے اور جب شید حسیٰ صاحب میرے کال چھڑھائے زلفی بخاری کون ہے اون جو دری کون ہے ان سے یہ پوچھیں نواز شریف نوازت آتا تو وہ تو گندہ ہو گیا یہ سارے کون ہیں پیر صاحب ہر لیڈر کے ساتھ پانچ پیارے ہوتے ہیں یہ پانچ پیارے ہیں ہر لیڈر کے ساتھ پانچ پیارے ہوتے ہیں پھر مانیں تسلیم کریں ان میں اور قرآنوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ پانچ پیارے ہوتے ہیں یہ ہر لیڈر پر پندہ ڈلواتے ہیں یہ سارے پاکستان دا ہوتے ہیں مگر اے صرف پٹواری نہیں سمجھے بات کی ہر مجھے سامجھ میں دے خان صاحب کو پوری پاور ہے پوری اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے پیٹر کے لیے کھڑی ہے یہ بات شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں اور کسیوں کو بران عدلیہ کھڑی ہے فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے سلوٹ مار رہے ہیں سب کڑے ہیں قوم کڑی ہے اللہ کرے کہ خان صاحب بیت اللہ ہے نیم پور کے پیچھے کھڑی ہے جس کو چاہے اٹھا دو نیم پوری ہے سارے کھڑے ہیں اور اللہ کرے کہ جو ہے نیم پوری ہے یہ سپورٹ ہے دونوں رہنما یہ بات کر رہے ہیں یہ سپورٹ آپ کو ہے تو اس لیے تبقوات بھی تو زیادہ ہیں تبقوات پوری ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ سعودی عرب دینے جا رہا ہے کتنا شریف آدمی ہے سعودی عرب سو عرب دینے جا رہا ہے سو عرب روپیر دینے جا رہا ہے آپ کی خیال میں دیکھیں یہ دورے کے حوال سے ہمیں شاہ صاحب آپ کو پرلکشن کر دیں اپنے تجربات کی بنیاد پر میں تو اسے انکار نہیں کر سکتا لیکن وقت ثابت کرے گا سعودی عرب ہمارا برادر صلاح بھی مولکہ ہے ہمارا سب کچھ سعودیہ میں ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہمارا سب کچھ دھرتی کے سب منطلق ہے ہماری جذباتی واپستگی ہے امران خان صاحب عمرے پہ گئے ہیں اگر یہ عمرے پہ راز گرفت ہے یہ تو سرکاری دور ہے باقائدہ دیکھیں سرکاری دورہ تو ہے سرکاری دورہ کیوں نہ ہو ہمارے لئے کہ ہمارے لئے بھائی سے پرکتد ہوگا ہمارا سعودی عرب کے علاوہ گزارہ نہیں ہے سعودی عرب کے علاوہ گزارہ نہیں ہے این کے علاوہ گزارہ نہیں ہے کسی ہمارا دوست ہیں اور امریکہ کے علاوہ بھی گزارہ نہیں ہے آئی امروزنے کے بارے گزارہ نہیں ہے آئی سو لیٹ کر کے ہم نے ایک کے جردہ کیا ہوا تھا جن جن ہمارا دوست ہے ان کو پھر ہمیں ساتھ چلنا ہے سعودی ہمارا دوست ہے چائنہ ہمارا دوست ہے ہمارے نیبرز ہیں ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور انسان دوستوں کے بغیر مکمل نہیں ہوا دوستہ جو کشکول توڑنے والا ہے کشکول توڑنے کا سامان کیا نہیں ہوا آخری لائن اور یہ کشکول توڑنے بارے مشکل ہے کشکول یہ سب کشکول ٹوٹے گا نہ کشکول کا پسہ ہے ٹوٹ سکتا ہے عملن اگر ہم لوگ اتنے دعویوں کے بعد ڈیلیور نہیں کر پائیں گے ہم بھی ماتوب ٹھہریں گے اور اگر ہم ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ تو قوم آپ کو سارا آنکھوں پر بٹھائے گی سارا آنکھوں پر نہ بٹھائے ہم سمجھیں گے ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا جسی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ خود کبیس کے بڑے قریب پاکستان طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا مقصد ہوتا ہے اور وہ ایک حد تک چلتے ہیں ان کا مقصد حال ہوتا ہے ابھی تک وہ پیٹے کی سپورٹ ہے عوام کے موڈ پر دیکھتے ہیں اگر جب عوام گھر پر کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا رخ تبدیل کرتی ہے خان صاحب نے بڑے وعدے کی ہیں قوم کی بڑی امیدیں قوم کو بڑی امیدیں اور اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائے آپ کی کوئی آخری سے کمنٹ سارے سے نہیں صرف لانس کوئی چند لفظ کیا ہیں لفظ کیا ہے دیکھیں جی جمشی صاحب سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر پاکستان کے ساتھ کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ ہے ہماری پاکستان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے شاہ صاحب آپ نے بات کیا آپ کا بہت شکریہ آپ کا جمشی دستی صاحب بہت شکریہ آپ کا شکریہ ظاہر ہے کہ حکومت کافی دفاع کیا ہے انہوں کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ایک سخت اور تلق فیصلے ہمیں کرنے ہیں ہمیں وقت دیں وقت دیں اور ہم کچھ نہ کچھ کر کے یقین انہیں دکھائیں گے ہم پر اعتماد کرنا چاہیے ان کا یہ کہنا ہے اس کے ساتھ یہ اپنے مزبان جمشید عزبانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ